یہ ہمارا H1 ہم لکھتے ہیں اس کے اندر اپنے چینل کا نام لکھتے ہیں پروگرامنگ وید ادنان کے نام سے سبسرائب نہیں کیا فوراں سے کریں اور ایک پلی لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے ویب ڈویلمنٹ کے نام سے اس کو پورا دیکھیں تاکہ آپ ٹرین ہو سکیں اس کے اندر میں ایک انپوٹ کا ٹیگ لیتا ہوں اور انپوٹ کا ٹیگ لے کے میں اس کو چاہ رہا ہوں اس کو ٹائپ میں اس کی نمبر دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر نمبر ہوں گے اور میں اس کو f control f5 کرتا ہوں اور جا کے میں چیک کرتا ہوں اس کو کہ یہ کیا ہمارے پاس آیا ہے اب یہ آپ کے سامنے ٹیگ آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ایک نمبر میرے پاس لکھے آ رہے ہیں اگر اسے گور کریں تو یہ ایک نمبر ہمارے پاس لکھے آ رہے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جب نمبر آگے پیچھے ہو رہے ہیں اس کے اندر جو آگے پیچھے ہو کے جو انٹرول آئے میرے پاس اور انٹرول ہمارے پاس آئے وہ ہمارے پاس ایک کا نہ آئے وہ پانچ پانچ کا آئے یعنی کہ میں اگر بیس کے بعد پریس کروں تو پچیس آئے کس نہ آئے تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس اٹریبیٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سٹیپ اور سٹیپ کے اندر اگر ہم پانچ لکھ دیتے ہیں اور ctrl f5 کرتے ہیں تو اب میں جب اس کے اوپر جاؤں گا اور میں اس پر نمبر دیکھوں گا تو آپ دیکھیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس پانچ پانچ کا جو انٹرول ہے وہ اس کے اندر کریئٹ ہو گیا اور اگر میں اسے ڈلیٹ کر کے اس پہ چھے لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ ایسے کرتا ہوں تو وہ پھر بھی پانچ پانچ کے انٹرول پہ ہی جا رہا ہے مثال کے طور پر یہ در میں سات لکھتا ہوں اور سات لکھ کے میں اس کو آگے کرتا ہوں تو وہ دس پہ ہی جا رہا ہے اور بیک پہ پھر دوبارہ پانچ کے اوپر ہی آ رہا ہے تو یہ بڑا یوسفل ٹپ ہے جب آپ ویب سیٹ بنا رہے ہیں یا یوزر کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں چیزوں کو وہ کرنے میں